دیکھیں پھر لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ گرلائی جو ہیں انہوں نے جب یہ میسیجز تو دوزار تیرہ اور چودہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ چیزیں سامنے کیوں نہیں لے کر آئیں آپ تک جس پارٹی میں انہوں نے اتنے سال گزار دیئے تو انہوں نے بھی اس دوران سامنے آنا چاہیے تھا انہوں نے یہ والا وقت کیوں چنا اور جہاں تک آپ کی آپزرویشن ہے میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں یہ جو کرپشن والا معاملہ ہے وہ جو ان کے معاونکار ہیں وہ جو ان کے سارے حساب کتاب کو دیکھ رہے تھے وہ جو صاحب سامنے آئے ہیں وہ آج تک کہاں چپ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چانبین ضرور ہونی چاہیے ان کی فوری طور پر تفتیش کرنے کی ضرورت ہے جتنی دیر یہ معاملہ اس طرح میڈیا ٹرائل والا معاملہ یہ چلتا رہے گا اس میں بہت سارے لوگ چلانگ لگائیں گے اور اس میں کریکٹر اسیسینیشن کا ایلمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ہم اس کو ایک طرف نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک تماشا دیکھنے کی خاطر بھی سامنے آ جاتے ہیں چلانگ لگاتے ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن والا معاملہ یہ تو عام ہے دوسرے کی ریپوٹیشن کو ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا میں سمجھتا ہوں عمران صاحب جو ہیں ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ چیلنج کریں اس میں عدالت کا رجوع کریں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی سو کیا جائے اور پوچھا جائے کہ جو چیز ہے وہ سامنے لائیے اور اس کو اگر آپ اتنے دن اس چیز کو دیے رکھیں گے تو یہ معاملہ اور بگڑتا چلا جائے گا اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی جو شکایت تھی اس کی تفتیش کے لیے ان کو آفر کرنا چاہیے تھا کہ عدالتی طریقہ کار اختیار کیا جاتا اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس پہ الزام اور ایلیگیشن کانٹر ایلیگیشن میں چلتے رہیں گے تو یہ تو معاملہ جو ہے دن بہ دن اور بگڑتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے